بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پہ یہ صاف کہا جاتا ہے کہ سیاسی انتقام کی یہ نہایت ہی بدترین ایک شکل تھی سینئر سیاستدان رہے ہیں اور سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ان کے ساتھ جس طرح سے پولیس نے غیر اخلاقی سلوک کیا اڈیالا جیل سے گھسیٹا ہونے اور گھسیٹتے ہوئے بکتر بند گاڑی کے اندر ڈال کر وہ لے گئے اس پورے کیس کی اور پاکستان کی جو حالیہ صورتحال ہے سیاستدانوں کو لے کے سیاست کو لے کے اس کی اوپر آم کے سامنے رکھیں گے مگر دوسری طرف نون لیگ ایک طرف تو پی ٹی این معاملات کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے نون لیگ جو ہے دیگر معاملات کے اندر ہمیں بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے فیصل صالح حیات صاحب جو ہے وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے حالانکہ زرداری صاحب کو وہ نہ کر چکے تھے مگر شہباشی صاحب کو وہ نہ نہیں کر سکے ہاں کر دی ان کی موجودگی یا ان کا آ جانا کتنا نون لیگ کے لیے اچھا ہوگا مگر شریف خاندان کے اندر جو ہے وہ لڑائی بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے دونوں بھائیوں میں کس کا پلڑا بھاری ہے کس کا نہیں ہے بھاری اس کے اوپر بھی عامل صاحب کا ترزیہ لیں گے اور ہر روز کی طرح آج بھی پرگرام مقابل میں حلقوں کے دلچسپ صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے عامل صاحب ویس تو سیاست سے اور بدترین انتقام اور سیاسی انتقام بدترین جمہوریت اور شکلوں کے اوپر تو ہم بات کریں گے مگر آج چونکہ ستائیس سسمبر ہے میرا خیال ہے پرگرام کی آغاز پر محترمہ کی شہادت اور محترمہ کی حوالے سے میں گفتگو کر کے آگے بڑھنا چاہیے جی بلکل ستائیس سسمبر جو ہے یہ ایک پیپلز پارٹی کا سانیہ نہیں ہے یہ ایک قومی سانیہ ہے پاکستان کی تاریخ میں دو چار بڑے سانیہ آتا ہے ان میں سے ایک بی بی کی پرائیم کے اندر شہادت ہے اور بڑی ہر سال اس تاریخ کو ہم دوبارہ اس چیز کو اس بات کا ایادہ بھی کرتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں ان کو اور پیپلز پارٹی نے آج اس میں جلسہ بھی رکھا ہوا تھا لڑکانہ میں اور اس میں بلاول پھٹے صاحب کی میں تقریر دیکھ رہا تھا انہوں نے ایک قسم کہا اس کو کیونکہ الیکشن سر پہ ہے تو الیکشن کے ساتھ جوڑا ہوا تھا اور بڑی دعا دار وہاں پہ تقریر کی تقریر کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ فارورڈ لوکنگ تقریر تھی میں اچھی الفاظ میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ انتظار ہے کہ ساری پلٹیکل پارٹیز ماضی کا چھوڑ کے ہمیں بتائیں منشور پیش کریں اور یہ فیوچر کا پلان دیں کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہیں الیکشن سر پہ آگئے ہیں مہینے کے قریب رہ گیا ہے ابھی تک منیفیسٹوز کسی کے پبلک نہیں آئے منیفیسٹوز تو چھوڑے ابھی کسی نے جلسوں میں بھی یہ نہیں بتانا شروع کیا کہ اگر ان کو الیکٹ کر لیا جائے گا تو کرے گے کیا تو بلاول نے اچھی ابتدا کیے کم از کم انہوں نے اپنا دس پوائنٹ کہا کہ جنڈا پیش کیا ہے کہ اس کے اندر صحت بھی ہے تعلیم بھی ہے مکانوں کے متعلق بھی ہے اور کسانوں کے متعلق بھی ہے ایک فل ٹائم پیکج ہے صرف اس کے جو ہے نا کانٹورز جیسے کہا جاتا ہے نا سیلین پوائنٹ اس کے پیش کیے ہیں تو اچھی بات ہے یہ اس میں بس تنقید یہ کی جا سکتی ہے کہ ان کے والد صاحب بھی ان کی بھی ماضی میں جس طرح نواز شیف گیرہ کی سوئی اڑیوی ہے مجھے کیوں نکالا تو وہ بھی آسوزداری صاحب کی جو تقریر تھی وہ ان سے کانٹورز تھا وہ اپنی ماضی کی ایکسپلینیشنیں پرفارمنس کی ہم نے یہ کر دیا ہمارا بڑا تجربہ ہے اور بھائی خدا کے لیے آپ یہ ماضی کا بند کر دیں آپ کا ماضی اتنا درکشہ نہیں ہے لوگ یہ پھر پوچھتے ہیں کہ جناب پندرہ سال میں ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں آپ کا تجربہ ہے مگر پندرہ سال سے سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے وہاں کوئی لوگوں کا اتنی درکشہ کوئی ان کی پرفارمنس نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ ہم نے یہاں شہد اور دودھ کی نہریں بھا دیں سندھ کا ابھی بھی بڑی بری حال ہے میں یہ کل پر سن دیکھ رہا تھا کہ شداد کوٹ میں یہ ایک خبر چلی جو بات میں شاید موسٹ پرابلی لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ فیک ہے کہ بلابل صاحب کا کوئی گاڑیاں گزر رہی تھی پیپلز پارٹی کی اور یہ آوازیں لگ رہی تھی تو میں نے چک کیا موسٹ پرابلی لوگوں نے کہا جی شاید فیک ہو مگر انہوں نے کہا سندھ کے اندر اب تبدیلی آ چکی ہوئی ہے کہ لوگ یہ نہیں ہیں کہ بھوٹ بھٹو کا لوگ بہت آواز کرتے ہیں اور یہ بڑی عام چیز ہو گئی ہے جو سلاب کے اندر ان کی جو وہاں پر بری پرفارمنس رہی ہے اور لوگوں کو جو دھکے کھائیں ہیں وہ اس کی وجہ سے اس طرح کی ان کی صورتحال نہیں ہے کہ بھٹو کے نام پہ ہی صرف ووٹ مل جائے گا ان کی ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہاں پہ متبادل کوئی نہیں ہے یہ پندرہ بیس تیس سال سے سلسلہ چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ خلاب بھی ہیں نقاد بھی ہیں وہ کٹھی ہوتی ہیں ہمیشہ چند جماعتیں مگر آلٹرنیٹ نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی تھوڑی سی خاص طور پر کراچی ایدراباد میں آلٹرنیٹ کے طور پر آئی تھی ان کو کیونکہ ابھی دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور نون لیگ کا ابھی وہاں پہ سٹرکچرز نہیں ہیں انہوں نے کوئی نئی ابتداء لیے بشیر محمد کو لاکے مگر وہاں پہ سٹرکچرز نہیں ہیں اور آپس میں پارٹی کی زبیر صاحب ورسز محمد صاحب ورسز فلانہ صاحب یہ ایک لڑائیاں چل رہی ہیں تو اس لیے پیپلز پارٹی ابھی بھی دہی علاقوں میں سندھ کے روش پہ ہے مگر پندرہ سال سے ان کی تین ٹینیور ہیں ابھی جو باتیں کیے جا رہے ہیں دس سال میں دس پوائنٹ کا ایجنڈا دیا ہے اس دس میں سے پندرہ سال میں کیوں نہیں دیئے گئے اچھا لیکن آمین صاحب وہ اتنا ایج لیتے ہیں بلاول بھٹو وزرداری کہ یہ ماضی کے پرانے سینئر سیاستدان ہے انہوں نے اس تقریر میں بھی اکاراڑا کہا کہ پرانی سیاست کو دفن کرنا ہے اس کے اوپر کیا خیال تفصیل سے بات میں بات کریں بھی قریشی صاحب کی حوالے سے بھی میرے خیال میں گفتے ہو آگے بڑھاتے ہیں جی جی میں اس پر وہی پھر بات میں کر لیں گے میں جی دوسری آج کی تو سب سے ایک تکلیف دے خبر ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے مار پٹائی کا بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور یہ دو چار ماہ ہو گئے ہیں ابھی کہ لوگوں پکڑا جاتا ہے ہر دور میں یہ چیز ہوتی ہے مگر ایک نیکسٹ لیول نہیں ایک انتہا ایک بنائی گئی ہے کہ جس میں لوگوں کے گھروں میں چادر چار دباری خواتین کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی اور یہ شاہ محمود قریشی کا اس وقت دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ایک کہ میں نے کہا رہا نیکسٹ لیول ہے کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں وہ ہیں پاکستان کے وہ سب سے زیادہ ٹینئور کسی کا وزیر خارجہ کے طور پاکستان کی تاریخ میں پچھتر سال میں ہے موردن ظلفکار علی بھٹو وہ ان کا ہے وزیر خارجہ سب سے زیادہ وہ بینظیر کے ٹینئور میں بھی پاٹی کے دور میں بھی وزیر خارجہ رہے اس کے بعد پھر اب بھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی پورے پانچ سال وہ ہے وہ وزیر خارجہ رہے ساڑھے تین سال رہے تو وزیر خارجہ جو ہوتا ہے نا آپ کا ایک باہر کی دنیا خارجی دنیا کے لیے آپ کا فیس ہوتا ہے اس چہرے سے لوگ آپ کے ملک کو جانتی ہے اس کا ایک سلیہ خاص اور دوسرا شاموت کریشی صاحب ان کی ماضی میں کئی دفاع تنقید بھی کرتے ہیں وہ بڑے مدم مزاج ہیں وہ اپنی شاہستگی کے لیے مشہور ہیں تو ایک شاہستہ آدمی کو یہ دیکھیں نا جس طریقے سے آج دھکے دے کے جس طریقے سے مارک اٹھائی اٹھا کے وہ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ جیل کے اندر ہیں اور مجھے یہ کیا جائے گا اور دوسرا یہ 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 فائلیشن آف کیا پھر اس کے پاس کس کی طرف نگاہ ڈالیں اب تھانہ کچیری ہماری بلکل جو ہے ایک قسم کی مجرم بن چکی بھی ہے بلکل آلہ کار بن چکی ہے پنجاب پولیس خاص طور پر کوئی پروانی ہے ان کو عدالتوں کی پروانی ہے ان کو ہائی کورٹ کی نہیں پروانی ہے اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے تین چیف جسٹس ایکٹنگ چیف جسٹس سمیت دو ججز نے یہ بڑے ہی سٹرونگ الفاظ میں یہ کہا کہ اس کی سرزنش بھی کی مگر کوئی پروانی ہے اسی طریقے سے اٹھایا گیا ہے اسی طریقے سے ان کو نئے کیس پر ڈال دیا گیا ہے حالانکہ ان کو سائبر کے کیس کے اندر زمانت مل چکی بھی تھی ابھی یہ متضاد سی آیا رہی ہے کوئی بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان کو آرے بزار اور تھانہ صدر بیرونی پولیس نے گرفتار کیا ہے اور یہ جناب پہلے ہی ڈی سی صاحب نے پندرہ دن کے نظر بندی کی آرڈر کیے جا رہے ہیں ابھی بتایا جا رہا ہے جی جی ایج کو کے حملے کے حوالے سے ان کے اوپر کیسز ہیں تو ایک قسم کے جب اتنے زیادہ کیسز کیے جاتے ہیں تو پھر جو اس پر اگلیاں اٹھ جاتی ہیں جی ایج کو حملہ کیس کے حوالے سے آمیر صاحب قریشی صاحب کا سب کی بات جانتے ہیں کہ وہ سکھ وہاں پہ موجود نہیں تھے اور یہ کیس ان پہ جو ڈالا گیا اس کے تیت انہیں نظر بند کر دیا ان کی میں صاحبزادی کو بھی سن رہی تھی تب انہوں نے بتایا کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ لے کے کہاں گئے پتہ ہی نہیں ایک قریشی صاحب ہے کہاں پہ جی ان کی وہاں پہ صاحبزادی بھی تھی ان کی بیگم صاحبہ بھی تھی ان کے بچے گران چلٹرن بھی غالباً یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں نا اب ایک عمر کے اس حصے میں سفید بال ان کے خربری جوانی میں ہی آگے تھے مگر یہ ایک تھوڑا سا کسی کی کہیں نہ کہیں اعترام کا کوئی درجہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک مطور میں نے کہا نا اپنی شاہستگی کے لیے مشہور ہیں یہ دیکھیں نا جس طریقے سے یہ ان کے بازو پگڑ کے پولیس والے اس طریقے سے ڈال رہے ہیں کہ ایک فرق ہی نہیں آپ رکھتے کہ چور چکے کے میں اور ایک ایک فارمر وزیر خارجہ میں آپ کوئی تمیز ہی نہیں کر رہے ہیں اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ قسم کے کیسز ہیں جالی ہیں اب پی ٹی آئی کی صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ظاہرہ عمران خان کو وہ اس وقت لیکٹورنل ریس سے آؤٹ ہیں ان کی کنوکشن ہے اور ابھی آج میں دیکھ رہا تھا سپریم کورڈ نے فیلال ان کی استعداد ان کی اپیلوں کی وہ نہیں وہ ریجیکٹ کر دیا ہے تو کنوکشن ان کی موسٹ پرابلی رہے گی ساتھ میں وہ پارٹی کے چیرمینی سے بھی علیدہ ہو گئے میں ہیں باقی جو ہے ان کے اسد عمر ساتھ جو سینی وائس جنرل سیکری تھے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ تمام کا تمام کوئی جیل میں ہے کوئی اگزائل میں ہے کوئی اشتہاری ہے کوئی ملک سے باہر بھاگا بھا ہے تو ایک گھوم پھر کے شاہ محمود قریشی رہ گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کچھ پتا چلا ہے یا نہیں پتا چلا وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے ان کی جو صاحبزادی ہیں مہربانو قریشی صاحبہ آپ وہاں پہ موجود تھی تو پلیز ہمیں ذرا بتائیں کہ وہاں پہ کیا محول تھا اور کیا بتایا گئے کہاں ہیں وہ اب جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کے لیے اور یہ موقع دینے کے لیے کہ میں بتا سکوں کہ ہم پہ کیا گزری ہے اور وہ کس قسم کے مناظر تھے شروع کرنے سے پہلے میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم اڈیالا گئے تھے سائفر کیس کی ٹرائل کے لیے اور ہم نے سوچا تھا کہ کیونکہ روپکار حاصل ہو گیا ہے اور پہنچا دیا گیا ہے اڈیالا تو میرے والد کو رہا کیا جائے گا اور وہ یہ سائفر کیس کی ٹرائل ایک آزاد شخص کی حیثیت میں اٹینڈ کریں گے مگر جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں پتا چلا کہ جی جج صاحب آج نہیں آ رہے ان کی شاید طبیعت ناساز تھی تو جج صاحب نہیں آ رہے تو سائفر کیس کی ٹرائل نہیں ہوئے گی اور کوئنسیڈنٹلی بڑی عجب بات ہے کہ پروسیکیوشن کی طرف سے بھی کوئی نہیں آیا تھا شاید ان کو پہلے سے معلوم تھا ہمیں تو نہیں تھا تو جب یہ ہوا ہم نے نوٹس کی کہ باہر بختربند گاڑی ہے ہم نے سوچا پھر کہ شاید یہ واقعی شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے تو ہم اس گیٹ پر گئے ہم نے ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ لوگ جو یہاں ہیں کہ آپ شاہ محمود قریشی کے لیے یہاں پر ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں پتا ہے شاید آپ انہی کو لینے آئے ہیں کیونکہ آج کیس تو نہیں ہے تو آپ ان کو کہاں لے کے جائیں گے تو انہیں کہا ہمیں جی کچھ نہیں پتا یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ میں نے دور سے دیکھا تو مجھے بابا کے بال جب بالکل سفید ہو گئے ہیں وہ نظر آئے تو ہم نے میڈیا کو بھی آگاہ کیا کہ جی وہ آرہے ہیں تو جب وہ جیل کی حدود کے اندر ہی کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے جو آرڈر ہے اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ انہیں بیل گرانٹ کی گئی ہے اور انہیں رات کو بتایا گیا جب روپکاری حاصل کر لی کہ آپ کو اب ایم پیو کے آرڈر کے تحت گرفتار کر لیا گیا نظر بند کر دیا گیا تو انہیں بھی لگا کہ اب یہ ایم پیو آرڈر کے تحت مجھے نظر بند کرنے آئے ہیں تو انہیں نے کہا مجھے کوئی گلا شکوا نہیں ہے آپ بے شک کر لیجئے مگر اس سے پہلے میں ایک میڈیا سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت میں آزاد ہوں اور میں ایک آزاد حیثیت میں اڈیالا جیل کی جو حدود ہیں اس میں کھڑے ہوتے ہوئے کیونکہ جب میں یہ کروس کروں گا تو یہ مجھے ریئر ریسٹ کریں گے اور میں اس کے لئے تیار ہوں مگر میں میڈیا سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں تو یہ اب وہ کری رہے تھے تو پتہ نہیں ایسا ان کو کیا ڈر لگا کہ وہ کیا کہہ دیں گے کہ وہ ان کے ہاتھ پہ تھنڈے ہو گئے وہ گھبرا گئے اور انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور آکے دھکے دینا شروع کر دی انہیں کہ بس چی بہت ہو گیا بہت ہو گیا بہت ہو گیا اب چلیں 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 اور ایک دھکم پیل شروع ہو گئی میں بالکل اس وقت ہم سب ایک شوک میں چلے گئے کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرے والے جنہوں نے ہمیشہ جیسے آپ کہہ رہے تھے شاہستہ گفتگو کی ہے لوگوں کو عزت اور احترام سے ہمیشہ پیش آئے ہیں نو میں کے واقعات میں بھی جب انہیں ارسٹ کیا گیا تھا تو انہوں نے جو ارسٹنگ آفیسر تھے ان کا ہاتھ میں لایا سلام دعا کی ہاتھ میں لایا اور پھر گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے کبھی ریزیسٹ نہیں کیا نہ ہی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ریزیسٹ کریں گے وہ تو کہہ رہے تھے کہ میرا ایک آئینی حق ہے مجھے وہ ایکسرسائز کرنے دے میں ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں آزاد حیثیت میں ہوں اس وقت اور اس کے باوجود انہوں نے دھکے دیئے بہت بتمیزی کی ہماری دل ازاری ہوئی ہمیں بہت دکھ ہوا میں اگر آپ کو سچی بتاؤں تو میں ابھی تک وہ جو ویجولز ہیں ان کو دوبارہ آپ کیا سمجھتی ہیں کیونکہ اگر کوئی کوئی میں دیکھ نہیں سکی ہوں نہیں نہیں یہ کسہ بھی کے لیے تکلیف دے ہے جس طرح یہ نہیں کہ کسی سیاسی برکر کے ساتھ ہونا بھی یہ زیادتی ہے اور کیونکہ وہ بیرونی دنیا میں وزیر خارجہ رہے ہیں فیس اور پاکستان رہے ہیں تو ہمارا تمسخر بھی اڑایا جاتا ہے میں انڈین میڈیا میں دیکھ رہا تھا وہ بار بار یہ دکھا رہے تھے کہ یہ اپنے وزیر خارجہ کا یہ سلوک کرتے ہیں تو اس کے پر یہ مقصد کیا تھا کیا سبق کیا دینا چاہ رہے تھے جو بھی کوئی کر رہا تھا ان کے لیے بھی میرا تو خیال ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کوئی اچھی پی آر ایکسائز بھی نہیں ہے یہ ایک بدنامی ہے اور کیا ہے تو کیا what was the lesson they were trying to give I don't know but it's very funny that you mentioned انڈین میڈیا اور اس میں بات ہو رہی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا ابھی فرائیڈے کو سپریم کورٹ میں جب ہم تھے اور جب یہ پروسیکیوشن جو ہے سائیفر کیس میں بیل کی آرگیومنٹس ہو رہی تھی اور بیل کی خلاف آرگیو کر رہے تھے تو مجھے سور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ یہ جو 3A ہے یہ کس طرح اٹریکٹ ہوتی ہے جو افیشل سیکرٹ آگ کی 5 3A ہے جس میں سزائے موت ہے یا عمر قید کی سزا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا پڑھ کے سنائے تو اس میں لکھا تھا benefit to enemy state تو انہوں نے کہا benefit کس state کو ہو ہے کیا benefit ہو ہے تو انہوں نے کہا کہ جی relations متاثر ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے متاثر ہوئے ہوں گے اس کو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے نہیں ہوئے مگر وہ benefit تو نہیں ہوتا benefit کس کو ہو ہے تو انہوں نے حوالہ دیا کہ جی انڈیا میں کچھ اخبارات ہیں اس میں ہمارا مزاک ہو رہا ہے تو آج میں ان سے پوچھنا چاہوں گی تو آج جو آپ نے حرکت کی ہے اس سے تو پورے ملک میں ہمارا مزاک ہو رہا ہے اور کیا میسج جا رہا ہے آپ خود سوچیں آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں اس وقت تو آپ ان پر secret act لگا کے کیونکہ کوئی چھوٹے موٹے اخبار ہیں ہم نے تو سنا بھی نہیں ہوئے گا اس میں مزاک ہو رہا ہے اور آپ ان کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں تو آج میں پوچھنا چاہتی ہوں ریاست پاکستان سے جو اس وقت چلا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے ان کو کس قانون کے تحت prosecute کرنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کا یہ بتائیے گا مہربانوں کے اس وقت کیا اطلاع ہے کہ ابھی ایم پیو کے علاوہ ان پر کن کیسز میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ دھرا گیا ہے اور ان کو کہاں پہ ہیں اور کس حالت میں ہیں تو یہی یہی سب سے تاجب کی بات ہے کہ میرے والد تک کو نہیں پتا تھا کہ انہیں کس کیس میں ریسٹ کیا جا رہا ہے وہ سوچے تھے ایم پیو ہے ہمیں تو بعد میں پتا چلا کہ ایم پیو تو رات کو منسوخ ہو گیا تھا اب ان کی جو گرفتاری ہے ہمیں لوگوں سے پتا چل رہا ہے میڈیا سے پتا چل رہا ہے کہ شاید کوئی جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس کے اندر ہے مگر ہمیں نہیں بتایا گیا نہ شاہ صاحب کو پتا ہے نہ ہمیں پتا ہے کہ ان کو کہاں لے کے گئے ہیں وہ کسی تھانے میں موجود نہیں ہیں ان کو ریمانٹ کے لئے پیش نہیں کیا گیا اسی لئے ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کو بازیاب کرایا جائے کیونکہ جہاں تک ہمارا سوال ہے we think he's been abducted ان کو اغواہ کیا گیا ہے اس وقت کیونکہ ہمیں کوئی معلومات نہیں ہیں اور اگر میں یہ جی ایچ کیو حملہ اٹیک کی جو ایف آئی آر ہے اس پہ ذرا میں ایک 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 نکتہ پیش کرنا چاہتی ہوں جب جون میں ہم لہور ہائی کورٹ گئے تھے اور ہم نے پیٹیشن دائر کی تھی کہ ہمیں بتایا جائے کس کس کیس میں وہ مطلوب ہیں یا ان پہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے تو تب ہمیں بتایا گیا تھا کہ پنڈی میں کوئی کیس نہیں ہے کچھ ملتان میں تھے یہ نامی کو شاہ صاحب کدھے کدھر شاہ صاحب کدھر تھے آپ لوگ کی کیا پلیئے اس پہ کراچی میں جی جی میری والدہ آہ خان ہسپتال میں تھی ان کی طبیعت بہت ناساس تھی ان کے دو آپریشنز ہو چکے تھے ہم اس وقت تک بہت پریشان تھے اور بہت مشکل بک تھا اور میرے والد صرف نو میں کوئی نہیں اس سے پہلے کافی دنوں سے کراچی میں تھے کیونکہ اور کراچی میں صرف نہیں ہم دن رات ہسپتال میں تھے آہ خان ہسپتال اس بات کی گواہی دے گا جو وہاں کے لوگ پریزنٹ ہیں کہ وہ تو کراچی میں تھے تو ابھی جو سٹیٹ اپ افیرز لگتی ہے الیکشن سر پہ آ گیا ہے تو آپ کا کے خیال ہے اگر ان کو الاؤ کیا جائے گا الیکشن لڑنے کے لیے اگر نہیں کیا جاتا تو پھر آپ ان کی جمعہ پہ لڑیں گی آہ جی بالکل اور کیوں نہیں لڑنے دیا جائے گا ہی اس ناٹ کنوکٹیڈ ان اینی کیس وہ آزاد کوئی ان کی کنوکشن نہیں ہے ان کا پورا حق ہے لڑنے کا کیس اگر ان پہ کیسز بھی دائر ہیں تو ہائی کورٹ کا فیصلہ سب کے سامنے ہے جب تک آپ کو کنوکٹ نہ کیا جائے آپ کو نہیں روکا جا سکتا الیکشن لڑنے سے نہیں کانونی طور پر تو نہیں روکا جا سکتا مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو الاؤ کیا جائے گا فور کیمپین کیونکہ انہوں نے وہ صرف اپنے ہلکے کی نہیں لڑنی وہ ظاہر ہے اس وقت آفٹر عمران خان جو ہے سب سے سینئر پولیٹیشن وہی ہیں اور ملتان کے حوالے سے اور سرائی کی حوالے سے اور باقی کیمپین بھی ان کو اپنے ہلکے کی کیمپین اور باقی کیمپین میں آپ کو نظر آتا ہے موقع ملے گا جی ان کو کیا مجھے تو نہیں لگتا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی نمائندے کو کیمپین کرنے کی کوئی بھی سپیس دی جاری ہے مگر میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں جو ریاست اس وقت اقدام کر رہی ہے اس سے ریاست اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے عوام دیکھ رہی ہے فیض صاحب کا شیر ہے نا ہم دیکھیں گے لازم ہے ہم ہی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے مگر اس وقت عوام دیکھ رہی ہے یہ عوام دیکھ رہی ہے عوام یہ سب یاد رکھے گی اور عوام مگر میں فورس ٹو آس دے تو وہ اپنا جو اپنا جو ردی عمل ہے نا وہ آٹھ فروری کو دیں گے انشاءالہ یہ جو ہے یہ آپ کا ہے مگر از ایس ٹوڈنٹ آف الیکٹورل پولیٹیکس جب انسان کیمپین نہیں کر پاتا اور لوگ مفرور ہوتے ہیں ورکرز پر پریشر ہوتا ہے اور تو اس کا ایک کیمپین پر بھی اثر پڑتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو پاپولر سپورٹ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس ہے وہ کاؤنٹر کر لے گی باقی جو فلاوز آئیں گے آپ کو اگر نہیں موقع ملتا جس طرح آپ کو بھی اس وقت دھکے میں ہونا چاہیے تھا آپ یہاں اسلامباد میں دھکے کھاتی بھی رہی ہیں جی اور ہلکی کی عوام دیکھ رہی ہے ہم کیا اپنی کسی لوٹی وی دولت یا کوئی اپارٹمنٹس لنڈن میں اس کی خاتے تو نہیں دھکے کھا رہے ہم جو کوٹ کچیری اور جیل کے دھکے کھا رہے ہیں وہ عوام کے لئے کھا رہے ہیں ہم تو اس وقت ہم ہم کس لئے لڑ رہے ہیں ہم آئین کی بالا دستی کے لئے لڑ رہے ہیں ہم قانون کی حکمرانی کے لئے لڑ رہے ہیں ہم اس لئے اور عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں اس وقت کس لئے جیل میں ہیں ان پر الزام کیا ہے کہ انہوں نے یہ جرت کی کہ وہ پاکستان کے وقار کا دفاع کریں ان پر یہی الزام ہے نا کہ ملک کی خلاف ایک سازش ہو رہی تھی اور سازش کے تحت ان کی حکومت کو رخصت کیا جا رہا تھا اور انہوں نے اپنے عوضے کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے جو عوضے کے حدود میں رہتے ہوئے انہوں نے عوام کو یہ بتایا آگاہ کیا کہ آپ کی خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اس ملک کی منتخب کردہ چوبی پچیس کروڑ عوام کی منتخب کردہ حکومت کے ساتھ ایک سازش ہو رہی ہے اور اس کے تحت انہیں اس وقت مجرم قرار دینا چاہ رہی ہیں یہ ان کا جرم ہے تو عوام بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ انہوں نے ان کے آواز اٹھائی بلکل وہ ہے میں 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 فوردان جس وانٹو سامتنگ جس وان سمال تینگ میں صرف یہ عوام کو بتانا چاہتی ہوں ان کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آج ہم نے اجازت دے دی کہ ان کو اس طرح مجرم ثابت کیا جائے ان کو سزا دی جائے تو یہ یاد رکھ لیں پورا پاکستان کہ اس کے بعد پاکستان کا کوئی وزیر عاظم کوئی وزیر خارجہ کبھی سر نہیں اٹھا پائے گا کیونکہ ہم غلامی قبول کر رہے ہیں مہربانو چاہوں گا میں ملتان کیا جو الیکٹورل پولیٹکس پر بات کرنا چاہتا تھا تو آپ کی موجودگی کے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ملتان کی صورتحال ہے کہ وہاں پہ کلین سویپ کیا تھا پچھلے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں چھے کی چھے سیٹے ہیں پی ٹی آئی جیتی تھی ایم میں نے کی اب اس صورتحال جو مجھے سمجھ آتی ہے دو تو منعرف افراد ہیں وہاں پہ دیئر صاحب اور نون صاحب جو ہیں قاسم نون وہ تو چھوڑ چکے میں ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ نون لیگ ان سے اجسمنٹ کرتی ہے نہیں کرتی ایک پہ آپ کے والد صاحب کھڑے میں ہیں جن کی کبرنگ کائنڈیٹ آپ ہیں دوسرے پہ زین قریشی صاحب اور موسیٰ گلانی صاحب ہیں ان کا ایک مقابلہ چل رہا ہے جس پہ موسیٰ گلانی لاسٹ کلیکشن میں اگنسٹ یو جیتے ہیں تو ایک پہ آمیڈ ڈوگر صاحب پہ بھی مجھے بتایا جاتا ہے بہت پریشر ہے تو ذرا تھوڑی سے ہمیں ڈینیمکس ملتان کی سمجھائیں جی دیکھئے سب سے پہلے تو جو منحرف ہیں جو چھوڑ کے گئے ہیں باقی جماعتوں میں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ ہلکے میں جا پا رہے ہیں اور جو اپنے ہلکے میں جاتے ہیں تو لوگوں کا کیا رد عمل ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو دیکھئے ہماری سیاست میں یہ بات پسند نہیں آتی ہے کہ آپ برے وقتوں میں کسی کو چھوڑ کے چلے جائیں ان کو بے وفائی پسند نہیں ہے عوام کو کیونکہ جو انسان اپنی جماعت کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا وہ ہلکے کی عوام کے ساتھ کیا وفا کرے گا اور جہاں تک یہ موسیٰ گلانی کے الیکشن کا سوال ہے جو بائی الیکشن تھا جو وہ میرے سے جیتے اس میں یہ بھی یاد رہے کہ ایک گٹ جوڑ تھا ساری جماعتوں کا پی ایم ایل این اور پی 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 نے اپنا ووٹ پینک پول کیا پھر بھی وہ اپنا پورا ووٹ نہیں نکال پائے ہم نے تو اپنے ووٹ میں اضافہ کیا تھا میرے بھائی نے 77,000 لیے تھے اور میں نے اس دفعہ 82,000 لیے تو پانچ ہزار کا ہم نے اضافہ کیا ان کا پچیس ہزار کم بلکہ پول ووٹ کم ڈالا تو اب تو وہ ایک دوسرے کے بھی آمنے سامنے ہے It's back to a three-way fight تو غفار ڈوگر صاحب بھی اور موسیٰ گلانی صاحب بھی ان کو تھوڑی سی تھوڑے سے تو زیادہ میرے حال میں اس وقت پریشانی ضرور ہوگی اس کی کیمپین کر رہی ہے اس سے شاید ان کی رات کی نیندے بھی خراب ہو تو مجھے تو نہیں لگتا کہ جو ملتان کی ڈائیناڈکتی ہیں یہ ایک تنقید آپ کی جب آپ لڑ رہی تھی مہربانو ایک تنقید یہ آئی تھی جو جی ایک ایک تنقید یہ بھی ہوئی تھی کہ اس وقت بائی الیکشنز میں جنرلی ہار گئے تھے ایک کراچی میں اور ایک ملتان میں دو سیٹیں ہی پی ٹی ای صرف ہاری تھی تو اس پہ یہ ایک تنقید ملتان کے حوالے سے خاص طور پر کی گئی تھی کہ پی ٹی ای کلیم کرتی کہ ہم مہروسیت میں نہیں بلیو کرتے سو پہلے ہی آپ کے والد اور آپ کے بھائی اس میں ہیں تو اب آپ بھی آ جاتی ہیں تو مہروسیت ہی آ جاتی ہے نوٹ ریلی کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کے ووٹس کے لیے تو آپ عوام کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنا رائے کا اظہار کریں کہ وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم نے تو پی ٹی آئی کا پورا ووٹ نکالا بلکہ اس میں اضافہ کیا اور جہاں تک میری جماعت کا جو پرنسپل موقف ہے مہروسی سیاست کے خلاف وہ ہے کہ آپ کسی کو پارٹی کا جو چیمنشپ یا اہدہ جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں دے سکتے جو مہروسی خاندانی یہ جو خاندانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ورسے میں چیمنشپ لکھتی جاتی ہے جماعت کی ہم اس کی خلاف ہماری جو موقف ہے اس کی خلاف ہے اگر کوئی کسی سیاسی خاندان سے وابستگی رکھتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس خاندان سے دو لوگ آلریڈی پریزنٹ ہیں سیاست میں تو تیسرا نہیں آسکتا خاص طور پر جب وہ قابلیت رکھتا ہے اور میرے خیال میں اب تحریک انصاف کے اگر کچھ لوگوں کو تب بھی شکفہ تھا یا کوئی شکایت تھی یا کوئی انہیں ڈاؤٹس تھے تو اب وہ دیکھ سکتے ہیں پچھلے ایک سال سے میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندی بھی کر رہی ہوں اور بہت ہی بڑھ چڑھ کے واضح کردار ادا کر رہی ہوں آزا پاکستان یہ ہے کہ وہاں پہ ملتان کے اندر ایک جعوید آشمی صاحب کی طرف سے بڑا میں سمجھتا ہوں مصبت آیا کہ انہوں نے بھی شاموت قریشی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کی مضمت کی دوسری ایک ڈیویلیپمنٹ جو ہوئی ہے کہ جانگی ترین صاحب وہ ملتان میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی کاغذات سے نامزدگی داخل کیے ہیں اور وہ آمیڈ ڈوگر کے مقابلے میں ہیں تو یہ جو دو نئی ڈیویلیپمنٹس ہوئی ہیں وان بائی فرسٹ ماؤٹ جعوید آشمی دیکھیں جی جعوید آشمی صاحب جو ہم ان کی عزت کرتے ہیں سیاسی مخالفین ضرور رہے ہیں حریف رہے ہیں مگر نہ کبھی میرے والد نے نہ آشمی صاحب نے کبھی انہوں نے ایک دوسرے پہ اس طرح کی تل کلامی نہیں ہوئی ان کے بیچ میں کبھی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آئے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے نیک امیدیں ہی رکھی ہیں دیکھیں سیاست میں آپ ایک دوسرے کے خلاف ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ اچھا رویہ رکھتے ہیں عزت سے پیش آتے ہیں شادیوں میں غمی میں خوشی میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں ساتھ بیٹھتے ہیں ہلکے میں بھی بیٹھتے ہیں اور یہ جو پرانی روایات ہیں ان کو ہمیں مدازہ رکھتے ہیں جانگیر ترین جانگیر ترین's entry into ملتان politics what are his prospects I wish him you wish him well victory بچپن سے I don't wish him victory but may the best man win and I think may the best party win and میری نظر میں the best party is Pakistan ترین کے انصاف اور عوام کی نظر وہ تو ساری پران کہیں گے اشرافیہ آپ اس میں اشرافیہ کرتی رہتی ہے تو یہ ایک اشرافیہ کا اپا ایکٹ ہوتا ہے بہر electorally میں پوچھ رہا ہوں انتخابی اس میں آمید ڈوگر کی پچپن ازار کی وہاں پہ وہ ہے اور بڑا پریشر ہے مجھے ماشاءاللہ بلکل ڈٹ کے کھڑے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اسی طرح ڈٹ کے کھڑے رہیں گے اور سب کا سامنا کریں گے اور جہاں تک جھانگی ترین صاحب کی بات ہے دیکھیں ہم بہت پرانا تعلق رہا ہے ہمارا ان سے بچپن کی بہت پرانی دوسری تھی میرے والدین کی ان سے ہم بچے اکٹھے بڑے پلے بڑے تو میرے لئے تو وہ میرے بزرگ ہیں بڑے ہیں میں ان کا احترام کرتی ہوں مگر جہاں تک سیاست کا لینا دینا ہے دیکھیں لودرا میں جو ان کی ہوم سیٹ سمجھی جاتی ہے ان کو تو اس میں بھی پیچید گیا مشکلات سامنا کرنی پڑی پچھلے الیکشن میں بھی پچھلے سے پچھلے پچھلے میں تو وہ الیکشن میں لڑ نہیں سکے اور ابھی بھی ابھی تک تو وہ نا اہل ہیں ان کی نا اہلی برقرار ہے تو انہیں کاغذ تو جمع کرا دی ہیں مگر اگر وہ الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے اس کے بعد ای پی پی اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ ایسی جماعت ہے ایسا گھوڑا ہے تو اس وقت ای پی پی کوئی زیادہ سیڈ اجسمنٹ کی باتیں ضرور ہو رہی ہیں مگر میرے خیال میں ای پی پی کی گراؤنڈ پر کوئی سپورٹ نہیں ہے تو that's why I'm saying I wish him well کیونکہ میں ان کی عزت کرتی ہوں مگر I don't think کہ عوام نے پسند کیا ہے وہ خان صاحب کے زمانے میں بہت قریبی ساتھی تھے بہت دوستی تھی ان کی اور جس طرح کا بیانیہ بنا ہے جس طرح کے بیانبازی ان کی جماعت کی طرف سے کی جاری ہے لوگوں کو یہ پسند مہربانو قراشی صاحب صادی شام محمد قراشی صاحب کے بارسط موجود تھے آپ کے وقت لیے بیئی شکریہ بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہی سے پولیٹیکل ہی آگے بنائیں گے مگر اس کے ساتھ حلقوں کے سیاست کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے بریک کے بعد پھر سے خوش آمدید آپ کو کہیں گے آمیر صاحب اوورال سیاست کے اوپر بات کریں گے مگر جو مہربانو صاحب گفتگو کر رہی تھی میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے آج جو ویڈیوز قریش صاحب کے دیکھے تھے اس کے بعد یہ سوال اپنی جگہ پر اٹھ رہا ہے کیا یہ مزاہمت کی ابتدا ہو چکی ان گرفتاریوں کے خلاف جن کو اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے پکڑا جا رہا ہے گھسیٹا جا رہا ہے بکتربند گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے کیا یہ مزاہمت کی ابتدا ہوگی پہلی مثال امارسان نے آگی آئندہ بھی یہ اس الیکشن کا انتخابات کا سب سے بڑا سوال ہی یہ ہے کہ کیا یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ کاؤنٹر پرٹیکٹیو ہوگا یعنی کہ اس کا الٹا اثر ہوگا کہ لوگ گسے میں آئیں گے اور اوٹ زیادہ ہوگا وہ زیادہ ری ایکٹ کریں گے اور الیکشن میں ان کی زیادہ شموریت ہوگی اور وہ اوٹ زیادہ ڈالنے جائیں گے یا کہ لوگ دب جائیں گے اب یہ یہ ہی یہ الیکشن سارا ہی اس سوال کے اردگرد ہے کہ کیا لوگ دب جائیں گے مارکوٹائی ہوگی اور یہ مارکوٹائی کی انتہا کیا ہوگی حالانکہ ہم سمجھتے ہیں قیامت آ چکی ہے منو بھائی کے بقول حجے قیامت نہیں آئی سو نیکسٹ قیامت دیکھنا ہے کہ قیامت کے اور کتنے درجے ہمیں دکھائے جائیں گے حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ درجہ کوئی آگے رہ نہیں گیا مارشلہوں میں یہ قیامت نہیں آئی جو اس وقت میں مجھے اب جمہوریت کے اندر یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو یہ اس سے تقلیفی ہوتی ہے اس سے پھر جمہوریت بھی تباہ ہوتی ہے ادارے ادارے کچھ اگر ساکھ رہ گئی ہے انتظامیہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان لوگوں میں سے جو کہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ میں بار بار یہ ایک رفارم ہوتا تھا کہ ایک دفعہ تو یہ نئے سیرے سے گرا کے بنانی پڑے گی یہ دھانچہ جو ہے نا اس کو درست نہیں کیا جا سکتا سو بالکل نیکس جو بھی گورنمنٹ آئے دو چار کام کرنے پڑیں گے یہ پوری انتظامیہ میں سے جو پلٹسائزڈ ہو گئے ہیں جو نکال لیں پتہ نہیں کون نکال لے گا نہیں اپنی مرضی بندر بانٹ شروع ہو جاتی ہے پروجر رک جاتا ہے یہ نگران حکومتوں سے بھی جان چڑھانی پڑے گی دوسرا عدالتوں پہ ہے عدالتوں پہ ساری نظریں ہیں عدالتیں ہم میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سپریم کورٹ سے جو میت کی جا رہی تھی کہ اس کو وہ روکیں گے تو ابھی جو یہ اشارے آ رہے ہیں کہ جی سردی کی چھٹیاں ہیں کوئی کرسمس ہالیڈیز پہ گیا رہا ہے کوئی نیوئیئر منا رہا ہے تو یہ ملک میں کوئی نیوئیئر کا ماحول نہیں ہے یہ بڑا برا ماحول ہے تو ان کو میرا خالہ ہے نظر دھڑانی چاہیے اگر آپ رہی تو پھر کب آپ یہ بات کریں کہ اگلی حکومت آئے گی یہ سب اگلی حکومت عامر صاحب تب آئے گی جب ملک میں الیکشن ہوگا آئی جی منجاب جیسی دو اور سٹیٹمنٹس آگئے الیکشن تو ویسے مشکوک ہو جائے گا ایسی اور دو سٹیٹمنٹس آگئے گا ابھی آج کل دیکھیں نا اتنا زیادہ سپریم کورٹ کی طرح سے سخت الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کوئی ایسی آپ نے الیکشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی ہے دو تین چیزیں ہوئی ہیں ایک یہ کہ آئی جی صاحب نے ہلکا سا یہ اشارہ دیا ہے کہ ہمارے پر فورسز کام ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں کیونکہ آگے جو پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن اس طرح کے ہی جھوٹ بولے گئے تھے ہمارے پر فورسز نہیں ہیں کچھے کے ڈاکو کچھے کے ڈاکو تو جب اس طرح کا آتا ہے ہم کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے دوسرا ایک اور جو بڑی خوفناک خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ گو کے الیکشن کمیشن نے اس کو کانٹریٹ کیا ہے مگر ایک زوپ کے حوالے سے آیا کہ جی وہاں پہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے پہلے آپ دیکھیں نا پچھلا الیکشن جو ہے آٹی ایس بیٹھ گیا تھا جو اس میں ایک کمپیوٹر کا سسٹم تھا ابھی بتایا گیا ہے کہ یہ 32 کروڑ رپے سے نیا جو ایک منیجمنٹ سسٹم تھا ایم بیس جو ہے یہ ہے کہ جناب الیکشن مینجمنٹ سسٹم 32 کروڑ سے بنایا گیا تو ابھی یہ قسم کا جناب وہ آیا کہ آئیزو کے والے سے بلوجستان کے والے سے یہ خبریں بتائی گئیں کہ جی وہاں پہ ڈیوائسز صحیح کام نہیں کر رہی خرابی انتظامی لیپ ٹاپ ہو گئی لاغ ان ایشوز ہو گئے اور جو ہے 4G ڈیوائسز پر انٹرنیٹ صحیح کام نہیں چل رہا تو یہ یہ ریٹرنگ افسران کی شکایات آنی شروع ہو گئی ہیں ابھی بلوجستان سے الیکشن کمیشن نے فیلہ آل اس کو کلیریفائی کیا ہے انہوں نے کہا نہیں جو ہمارا سسٹم ٹھیک ہے کچھ ہاں دور دراز علاقوں سے ہمیں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں یہ انہوں نے ڈیوٹ کیا ہے پرابلم یہی ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ دور دراز سے ہی معاملہ شروع کیا ہوتا ہے کمپیوٹر سسٹم الیکٹرونک سسٹم چون لائے جاتا ہے کہ جو ہے خط کے اندر دور دراز آنے میں دیر لگتی ہے یہ جو کمپیوٹر ویو ہے یا وائرلیس ویڈ ہے ریٹیو ویوز ہیں یہ انٹرنیٹ ویو یہ دور اور نزدیک کا کوئی فرق نہیں ہوتا یہ ہمیں نہ بتائیں کہ جو دور دراز علاقوں میں سسٹم بیٹھ گیا ہے تو بھائی صاحب 32 کروڑ رو پر خرچے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا کوئی اس طرف نہیں ہے حالانکہ بڑے کلیر رہی میسیجز آئے ہیں اور اس طرح کی پھر وہ خبریں بھی آج چھپوائی گئیں کہ جی عدالتی داخلت کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بڑے ہی ڈسٹرائب ہے اور بھائی ان کو زیادہ ڈسٹرائب ان کو ٹانگ دینا چاہیے تھا جو الیکشن کمیشن کا حال ہے عدالتوں کو ٹانگ دینا چاہیے تھا اور مجھے رانی تو مجھے تو شکایت تھا کہ ابھی تک ٹانگا کیوں نہیں گیا وہ پشاور کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک ڈپٹی کمیشن صاحب کو ہٹایا وہ بڑا برا منایا گیا اور بھائی الیکشن کمیشن نے جب کہہ دیا کہ الیکشن شیڈیول آنے کے بعد انتظامیہ کی تبدیلی نہیں ہوئی تو وہ کیسے تبدیلی ہوئی تو اس بات پہ برا منایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو اب وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو بجائے اس کے کہ جس طرح پسی دفعہ بلا کے تعریفیں کی گئی اور وہ پہ جھوٹ سنے سارے جھوٹ کے باوجود تو وہ سلزنش کرنی پڑے گی ورنہ یہ رکنے والے نہیں ہیں یہ کچھ نہ کچھ روڑے اٹکائے جائیں گے کچھ نہ کچھ یہ باز نہیں آئیں گے آٹی ایس تو امید صاحب الیکشن کے دوران بیٹھا تھا یہ تو الیکشن سے پہلے بیٹھ کیا ہے یہ بہت جانشان شروع ہو گئی ہے دوسرا اب یہاں پہ آجتے ہیں شریف فیملی کی طرف موو کرتے ہیں اس کے بعد پھر الیکٹرالیل پولٹک ہم نے پی ٹی اے کی صورتحال بتا دی پی ٹی اے پیپلز پارٹی کی بھی بتا دی کہ وہ ابھی پرانے ماضی کے جو ہے نا اتنی عسانی سے کہ یہ سولہ مہینے کی گورنمنٹ سے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جان نہیں چھٹے گی یہ کہہ دینا کہ وہ نون لیک پر نہیں ڈالا جا سکتا سولہ مہینے میں جو پولیسیاں ہوئیں اس کے اندر ان کی شراکت رہی ہے سو ان کے پر ملبا ہے دوسرا اب نون لیک کا یہ ہے کہ اندرونی جو ان کے مسائل ہیں ٹک ٹو کے اوپر وہ تھوڑی سی جو درادیں تھی نا وہ بڑی ہوتی جا رہی ہیں وہ گڑے بنتے جا رہے ہیں گڑے خندقیں بنتے جا رہی ہیں اور ابھی آئے ڈان اخبار میں چپا ہوا تھا حمزہ شباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے شکایت کی ہے حالانکہ انہوں نے ٹالنے کی اس کو کوشش کی ہے کہ نہیں جی یہ نہیں ایسا نہیں ہوا پر میں نے کنفرم کیا ہے کہ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ ان کو یہ گلہ ہے انہوں نے گلہ کیا ہے کہ جناب پرانے لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا ہے رخہ دار اور پرانے لوگوں وہ اتنے پرانے لوگوں کو ایڈجسٹ کر کر نہیں ہے ان کے پرانے اور ہیں ان کے پرانے اور ہیں ان کے کس کے ان کے مریم بی بی کی اچھا اچھا تو ان کے جو ہے نا پہلی بات تو یہ شکایت آ رہی ہے کہ جناب یہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی نئے لوگ لائی جائیں گے یوتھ آئے گی کیونکہ جی یہاں پہ پنتالیس فیصد لوگ جو ہے نا وہ پہتس سال سے چھوٹے ہیں اور کیونکہ دو کروڑ کوئی تیس چالیس لاکھ ہیں جو نئے ووٹر ہیں مریم نے بھی موٹیویٹیر بھی نظر آئی بھی یہی کے لیے تو یہ جو الحمدللہ جو لسٹ دی گئی ہے نیشنل سمجی میں خاص طور پر مقصود نششتیں خواتین کی وہ ساری فورٹی پلاس قبیلہ ہے میں دیکھ رہا تھا کوئی فورٹی سے نیچے مجھے نہیں ملا بلکہ ففٹی سکٹی سیونٹی ایٹی تک قریب ملا گیا ہے اور وہ ٹوٹل ہی تین چار پانچ خاندان ہیں ان کے اردگردی وہ گھومتا ہے ایک ایک خاندان کی بیویاں بھی ہیں بچے بھی ہیں باتیجیاں بھی ہیں وہ اپس کے آنٹیوں اور بچے آزیتاری وہ انہوں نے اپس پہ ہی ایڈجک کی ہوئی ہے بھائی ایک ایمینے کی سیٹ کافی ہوتی ہے آپ وہ اتا تارڑ صاحب وہ سات سیٹوں سے وہ انہوں نے کاغذات نامزد گی آپ کو کیا اطراب ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میرے تو خیال ہے نیاز اللہ نظرِ حسینی اگر اور میرٹ نہیں بھی بنتا ان کا میرٹ بنتا زور بڑا لگائے ہیں آپ نے دیکھیں انگلیاں تک وہ دکھاتے رہے ہیں آئین کی کتاب دیکھ کے آئین کی کتاب پکڑ کے انگلیاں انگلی دکھاتے رہے ہیں انگلیاں کیا انگلی دکھاتے رہے ہیں اور انگلیاں سے بھی کھیلتے رہے ہیں پھر ان کو اگر نہ ملے تو پھر وہ ان کے لئے مشکل ہوگا اور یہ میسیج کیا دے رہے ہیں جس جس نے زور لگایا جس جس نے مارکھائی زور لگایا پارٹی کے لئے اس اس کو فارق کیا دانیال چودری کو احسین اقبال کو ترجیح دی جا رہی ہے ان کے علکے میں ان کے بیٹے کو زبردستی ٹھونسا جا رہا ہے ان کے اوپر تلال چودری بیچارے کو میری امدردیاں اس کے ساتھ ہے وہ فارق کر کے لوٹے کو لا دیا گیا ہے کہ نہیں آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے بعد تو باقی لوٹوں کا بھی یہ کوئسٹن ہے دوسرا پھر آپ دیکھیں انوشہ رحمان کی واپسی ہو گئی ہے اب یہ ایک ظاہر ہے شباہ شریف کے کیمپ کو اور مریم بی بی کو بھی تقلیف ہے کہ انوشہ رحمان جو تھی یہ دار کیمپ کی ہیں پہلے اس میں ماری بھی میمن بھی تھی وہ بچاری تو قصہ پارینہ ہوتا ہے جی وہ قصہ پارینہ ہو گئی ان بچاری کا ذکر ہی نہیں ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ دے لی حالانکہ بڑی میں سمجھتا ہوں وہ بڑی ایکٹیو خاتون تھی بڑی قابل پارلیمنٹیرین تھی تو وہ اب انوشہ رحمان وہ آگئی ہیں اور ان کا لسٹ میں بھی نام آگیا ہے پانچ سات سال ان کا کوئی نام نہیں دوارہ سے لانچ ہو گئی تو وہ لانچ ہو گی تو وہ جن کی جگہوں پہ آئی ہیں ان کو تکلیف ہے اور مریم کو اپنے کے لئے ہیں کہ میرا سارا کلب فارق ہو گیا آپ کا دیکھیں نا مجھے تو آج تک آمیر صاحب یہ سمجھ نہیں کون کس کے کلب میں یہاں پہ اتنی کنفیل زبیر صاحب فارق ہو گیا زبیر صاحب کی آپ نے دیکھ لیا تو انہوں نے بیان بھی دیا کہ جناب میں پریویٹیزیشن کرنا چاہتا تھا ساگڈار نے نہیں مجھے کرنے دی ساگڈار نے اتنے پیسے ہم نے سب سے تیاری کر لی تھی اور کیونکہ ان کے وہاں پہ کوئی ویسٹڈ انٹرس تھے تو انہوں نے نہیں کرنے دی اس کے بعد ان کے کلب میں تلال تھے وہ فارق ہو گئے ان کے کلب میں جناب یہ فارق تھے دانیال تھے وہ فارق ہو گئے ابتا تارڑے کے آخری ان کی نشانی رہ گئی ہے اس بچارے کو بھی وہ رول گیا ہے اس گھر سے اس کانسیونسی سے ادھر ادھر سے ادھر جا رہا ہے نہ گھر والے بوٹ دے رہے ہیں نہ مسائے دے رہے ہیں نہ نہ اور والے دے رہے ہیں تو ان داتا نے گری بچارا تلے کرتا پھر رہے ہیں تو میری ہم دردیاں ہیں میری ہم دردیاں یقین کریں ساتھ میں جو ہے وہاں پہ عائشہ رجبالی ایک تھیر کی لس سے نوشہ رحمان آگئی ہے عائشہ رجبالی کو نکال دیا گیا ہے اور فیصلہ باد سے آچھا چاہ عائشہ رجبالی جو ہے تو مسکرانے کے ضرورت ہی ہیں نہیں ممبر وہ ان کو بھی ٹکٹ نہیں دی وہ بھی ازاد لڑنے جا رہی ہیں سو یہ مارکٹ آئیاں چل رہی ہیں وہاں پہ اندرونی لڑائی لڑیں گے تو پھر باہر جا کے لڑیں گے پھر حال یہ یہ جو ہے نا لڑائیاں کافی مارکٹ میں باہر آئی ہیں چلیے ایک بندے کو نہیں دیا تھا دوسرے کو ٹکٹ مل جانا چاہیے تھا عامر صاحب لیکن دونوں طرف سے ٹکٹ کہیں نہیں ملا اگر بڑھ جاتے ہیں اب فیصل صالح حیات صاحب عامر صاحب جان سے ہی شامل ہو گئے جی 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 فیصل صالح حیات صاحب جی اب آگئے ہیں ایک طرف آپ دیکھیں کہ یہاں یہ بھی ایک میچ چل رہا ہے ایک طرف وہ کیا جا رہا ہے کہ شباز شریف صاحب دی 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 پرگمیٹرز اور دی نواز شریف دی آئیڈلیسٹ اب یہ گوڈ کاب بیڈ کاب کلہ جاتا تھا پر یہاں سمجھ نہیں آتا کہ ابھی کیا ایک کچڑی پک گئی ہے کہ جناب یہ ایڈلیزم کے اندر یہ فیصل صالح حیات صاحب کہاں فیٹن ہوتے ہیں تو ایک طور پہلو ہے نا کہ پرگمیٹرزم ہو رہا ہے کہ یار آپ الیکٹبلز لے کے آ رہے ہیں اب فیصل صالح حیات صاحب آپ دیکھیں یہ ستہتر میں ینگسٹ امینے تھے اور پیپلز پارٹی میں رہے انہوں نے کبھی بھی کسی سے وفا نہیں کی کسی سے زندگی میں پارٹی سے نہیں کی لوگوں سے نہیں کی تو ان سے وفا کی امید انہوں نے لگا لی ہے پہلے پیپلز پارٹی میں رہے پیپلز پارٹی کو پھر یہ پیٹریوٹ پورا گروہ لے کے بیس بائیس لوگوں کا جمالی صاحب کے بنا کے گئے اس نے کیوں میں چلے گئے کیوں سے پھر دوبارہ یہ پیپلز پارٹی میں گئے اب پیپلز پارٹی سے چھلانگ لگا کے یہ دوبارہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں مگر پتہ نہیں ہے کہ نون لیگ میں ان کی الیکٹورل پزیشن اس وقت وہاں پہ کیا ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے محبوب سلطان صاحب بھی ہیں ان کے مقابلے میں پہلے بھی وہ ایسے مارجن سے جیتے تھے اور اس دوبارہ دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال ہے وہ کیا سٹینڈ کرتے ہیں اس کے بعد اسی جھنگ کے اندر غلام بی بی بھروانہ تحریکن صاحب کے ابھی بھی وہ بھی کھڑی ہوئی ہیں تو تیسری سیٹ بھی جو ہے وہ بھی ان کی جو ہے پی ٹی آئی کی وہیں پہ ہے پی ٹی آئی میں وہاں سویپ کیا تھا تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ان کے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے پیشلے ہفتے مذہب کی بات ہے کہ پہلے ان کا سپائی صاحبہ کا کیمپ لہدہ لہدہ ہوتا تھا الحمدللہ ابھی وہ کٹھے ہو گئے ہیں وہاں پہ گزشتہ ہفتے جو کل عدم سپائی صاحبہ کے جو تھی عاصم معاویہ صاحب اور تحریکن صاحب کے محنعرف ایم پی فضل یاد بھی جو سنگلی جوائن کی تھی اور انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے دیکھنا ہے کہ ان کے آنے سے کیا فرق پڑے گا دیفنیٹلی ہفتے ہیں یہ چھ مرتبہ تو نیشنل اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں اور آپ نے ممبر سوہتاہ صاحب کے بعد کی بڑا کم مارجن تھا پانچ سو ووٹ کا بڑا کم مارجن تھا مگر بارالہارے میں ابھی کیونکہ حالات ڈیفرنٹ ہیں پتہ نہیں کیا اس میں آتا ہے اچھا یہ اس میں شہباز شریف صاحب کی بس راضی باضی تھے وہ اس معاملے پہ یا نواز شریف صاحب کی بھی مرضی ان کو لانے پہ شامل تھی نہیں اس طرح کی شہباز شریف صاحب آپ دیکھیں جو وہ پریکمنٹسٹ ہیں تو اس وقت وہاں پہ جو دوسری ایک لڑائی نونلک کے اندر چل رہی ہے وہ محنرف افراد کو ٹکٹ دینے پہ ہیں ٹھیک تو ہر جہاں پہ ہر قسمے میں یہ ہے کہ ان کے جو لوگ لائے گئے تھے ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے اور وہ شہباز شریف صاحب نے وعدے کیے تھے تو فیصل آباد میں جس طرح آپ دیکھیں نا انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے دو لوگوں کو تلال کو بھی فارغ کروا لیا ہے اور بھی سیٹیں جو ہے حسان صاحب عفضل صاحب کو بھی جو ہے وہاں سے فارغ کر کے تو انہوں نے لٹوں کو ایڈجسٹ کیا ہے اس طرح ہی ملتان میں یہ بہت بڑا کوسچن ہے کہ سیئر صاحب اور ان کے جو ہے قاسم نون صاحب ان کی جگہ نونلک کو ایڈجسٹ کرنا نہیں کرنا پھر تحریک جو آئی پی پی ہے اس تحکام پارٹی جو ہے وہ بھی ایک قویسچن آگیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چالیس سیٹیں جو ہے میں نے کی اور ستر سیٹیں ایم پی اے کی یہ فرداش عاشقی وان صاحبہ نے کہا ابھی وہ یہ بھی سمجھ نہیں آرہی کہ دو چار میں بھی جمعہ بھی ایڈجسٹمنٹ ملے گی نہیں ملے گی ملتان میں فرزامل جانگیز ترین کے گینسٹ کیا وہ گنجائش نکالیں گے کیا وہ لاہور میں لیم کھان کے لیے نکالیں گے اب جو ہے یہ ان جگہ ان کے اپنے ہیں تو یہ جو خواتین کی دو سیٹوں پہ بھی جو دو خواتین کو پی ٹی آئی کی منعرف خواتین کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے تو وہ ریزنٹمنٹ آ رہی ہے نواز شیف ابھی تک ریزنٹ کر رہے ہیں ان کے پاس جا رہی ہے کہ جناب مارے کھانے کے لیے ہم ہیں اور سیٹیں لینے ان کو دے رہی ہیں تو ایک پرابلم آ رہی ہے لہٰذا لارجلی یہ سیٹوں کے اردگر جو ہیں تقریباً کافی سارے اس طرح کے ہیں وان تھرڈ اف کونسٹونسی میں ہیں جہاں ناراض انہی کے لوگ انڈیپینڈنٹ کے لئے ہو رہے ہیں آخری ایک منٹ ہے جاتے جاتے مجھے بتائیں کہ پشاور کے جھگڑے کا کیا بنے گا یہ لڑائیاں ہر جگہ ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے گو کہ عمران خان جیل میں ہے اور انہوں نے کہا جی گوہر خان یہ فیصلہ کریں گے مگر ان کا قائد کارٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو دھڑوں کو بٹھا سکیں ملتانوے شیر افضل مروت صاحب ہمارے پروگرام میں کہے کہ وہ پشاور میں لڑنا انہوں نے تو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے جھگڑا صاحب نے جھگڑا صاحب نے جھگڑا کر دیا ہے انہوں نے کہا جی نہیں پشاور سے پشاور کے کسی کو دینا چاہیے تو پیٹ کیا یہ لڑائیاں یہ لڑائیاں آپ دیکھیں یہاں پہ دھڑے بازی کی سیاست ہے حصولوں سے زیادہ اس وقت جو ہے نا یہ دھڑا بندی ہے دھڑا بندی ہے میں یہ کوشش اور خواہش کا بزار کر رہی ہوں کہ تیمور علی جھگڑا صاحب کا جو جھگڑا پڑ گیا ہے وہ جھگڑا خدا کرے ختم ہو جائے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا مجھے اجازت ہے اپنا خیار رکھے خدا حافظ